بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حمد ورکاتہ و خوشاندید نیا ہوں ڈاکٹر ٹیلانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایک زمانے میں جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ بچوں سے ایک سوال ضرور پوچھا کرتا تھا بیٹا بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں بلکل ایسے ہی کسی بھی قسم کی ترقی و کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا بننا چاہتے ہیں اس سوال سے کیا مراد ہے اگر آپ کا جواب ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو یہی بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مقصد بنے جا کیسے یا مقصد ہوتا کیا ہے آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں ترقی و کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ ترقی و کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ ہے نسخہ میلان اس نسخے کے پانچ اجزہ ہیں نین یہ لام الیف اور نین میلان میلان کا مطلب ہے رغبت خواہش جھکاؤ مجھان التفات توجہ وغیرہ وغیرہ تجرب نسخہ میلان کے نین سے مقصد ہی بنتا ہے لیکن میل سے ایک اور چیز ہی بنتی ہے جسے مشن کہا جاتا ہے اصل میں مقصد سے پہلے آپ کو مشن چاہیے ایک نسب الام چاہیے جب تک زندگی کا مشن نہیں بنے گا اس وقت تک مقصد بھی نہیں بن سکتا مشن اور مقصد میں تھوڑا سا فرق ہے اسے نسال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ میں سے کافی لوگ ستار ایدی صاحب سے واقف ہوں گے ایدی صاحب کو غریبوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا یا ان کی خواہش تھی کیونکہ انہیں ایک کام اچھا لگتا تھا اس لئے انہوں نے اسے اپنا مشن بنا لیا اور ان کا مشن بن جا بلا امتیاز انسانیت کی خدیو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایدی صاحب کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اپنے شعبے میں وہ ایک نہایت کامیاب انسان تھے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنا مشن حاصل کر لیا یا مکمل کر لیا اگر آپ کا کہنا ہے کہ ہاں تو یہ جواب صحیح نہیں انہوں نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کی کوئی حد نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک مشن چاہیے یہ مشن کیسے تیہ ہوگا یہ مشن تیہ ہوگا آپ کے تبعی رجحان کو یا قدرتی میلان کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کونسا کام ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہے جس کے طرف آپ کا قدرتی رجحان یا میلان ہے مثلا اگر آپ کو لکھنا پڑنا اچھا لگتا ہے تو آپ کے لیے لوگوں تک علم پہنچانا مشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے تو دنیا کی سیاحت آپ کا مشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو نینے لوگوں سے ملنا دلنا چھل لگتا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا آپ کا مشن ہو سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے وہ کیا چیز ہے جو آپ دل سے کرنا چاہتے آپ کا مشن وہ ہوگا جو آپ دل سے کرنا چاہتے مشن کہہ کرنے کے بعد باری آئی گی مقصد کی اور ظاہر ہے کہ مقصد مشن کے لحاظ سے ہی بنے گا اب انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہو سکتے انسانیت کی خدمت پڑھا کر بھی کی جا سکتی پانی کے کوئے کھڑوا کر بھی کی جا سکتی صدقہ خیرات کر کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے یتیم کھانا یا عبادت گا بنا کر یا کسی خلاہی عدارے میں ملازمت کر کے بھی کی جا سکتی جب آپ یہ تیہ کر لیں کہ مشن حاصل کرنے کے لیے آپ میں کیا کرنا ہے تو پھر یہ آپ کا مقصد بن جائے گا فرض کریں اہدی سامنے ان تمام طریقوں میں تین طریقوں کا انتخاب کر لیا یا تین طریقوں کو چھن لیا مثلا علاج کھانا پینا اور بچے تعلیم و ترگیت رہا رہا گا تو اب ان کا مقصد بن گیا بلا انتیاز انسانیت کی خدمت جس میں مفلس اور ناداروں کو مفت کھانا پینا علاج معارضہ اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم و ترگیت بہن پہنچائے جائیں یہ مقصد کیسے حاصل کرنا ہے یا اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہوگا اس پر بعد میں بات کریں گے تب تک آپ اپنا مشن اور مقصد پہ کرنے بہت ضروری ہے کی اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے مجھے اجاز دیئے اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کرنے نہ بنے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ